سب سے پہلے تو میں میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو سب سے پہلے تو تھوڑی سی تاخیر سے یہاں پر پہنچنے پر میں معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے کیونکہ ہم نے جو جتنے بھی قائم کردہ رواج ہیں انہیں تبدیل کرنا ہے اور جو ایک پروٹوکول کا ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہے رواج ہے تو کوئی پروٹوکول اس کے بغیر ہی ہم یہاں تک پہنچیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے سکولز کی آفیسز کی تو بہت زیادہ رش کی وجہ سے یہ دس منٹ جو میں تاخیر سے یہاں پر پہنچیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین یاکانابودو وی یاکانستائین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے چند دن قبل ہی اپنی ذمہ داری کا بیڑا اٹھایا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو میں صحیح طریقے سے نباس سکوں آج یہاں پر آپ سب کو انوائٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب تک کی جو تین مہینے کی جو گورمنٹ آف بلوچستان کے اقدامات ہیں اس حوالے سے آپ کو جو اس کی تفصیل ہے کچھ بیان کی جائے گورمنٹ آف بلوچستان انڈر در لیڈرشپ آف ویشنری چیف منیسٹر میر عبدالقدوس بزنجو جن کا ہمیشہ سے یہ ویشن رہا ہے کہ ہم نے بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی ترقی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنی اور کسی بھی ماملے میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو اقدامات بلوچستان کی گورمنٹ اٹھا رہی ہے آنے والے چند ماہ میں آپ ان کا ریزلٹ بظاہر بھی دیکھ سکیں گے ایک بہت امپورٹنٹ اقدام بلوچستان گورمنٹ کی جانب سے جو آپ سب جانتے بھی ہوں گے لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل آج میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں انہیں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کارٹ کی فسیلٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو جل سے جلد نادرہ میں اپنے تمام خاندان کے افراد کا مکمل دیٹا جو ہے اس کا اندراج کروائیں ہیلتھ کارٹ بنیادی طور پر دو کیٹیگریز پر مشتمل ہے سیکنڈری اور ٹریشری سیکنڈری جو کیٹیگری ہے اس میں عام بیماریاں شامل ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جیسے باقی صوبوں میں اس حوالے سے چالیس ہزار روپے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں لیکن بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ جس میں ساٹھ ہزار روپے جو فیملی ہیں اس کے ایک فرد کے لیے مختص کیے گئے ہیں دوسری کیٹیگری اس میں آ جاتی ہے ٹریشری اور یہ جو آپ کی بڑی بیماریاں ہیں جس طرح دل کی امراض ہیں کینسر ہیں یا آپ کا لیور ٹرانس پلانٹ ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے تقریباً جو فیملیز ہیں اس کے ایک فرد کے لیے چار لاکھ تک جو رقم ہیں وہ مختص کی گئی ہیں اور اگر اس علاج میں کوئی بھی مریض اس رقم سے تجاوز کر جاتا ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو ریزرف فنڈ ہیں اس کے ذریعے سے ان کی وہ جو رقم ہے وہ پوری کی جائے گی ہیلتھ کارٹ کا جو پروسس ہیں وہ سٹیٹ لائف انشورنس اور نادرہ کے تعاون سے جو ہیں وہ تقریباً اسی فیصد مکمل ہو چکا ہے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی سب سے اچھی بات اس ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچستان کا جو شناختی کارٹ رکھتے ہیں جو لوگ وہ تمام ملک پورے ملک میں پاکستان میں تقریباً سیون ہنڈرڈ ان فیفٹی ہاسپٹلز میں جا کے اپنا شناختی کارٹ دکھا کے وہاں پر جو علاج کی سہولیات ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو میری ایک بار پھر بلوچستان کے جتنے بھی رہائشی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کارٹ ہیلتھ کارٹ سے مستفید ہونے کے لیے جل سے جلد اپنی فیملیز کے مکمل جتنے بھی افراد ہیں ان کا تمام ڈیٹا نادرہ میں اندراج کروائیں اور یہ جو میں نے ہاسپٹلز کا یہاں پر ذکر کیا کہ جتنے پاکستان میں سیون ہنڈرڈ فیفٹری مختلف ہسپتالوں سے آپ علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹا بھی آپ جو سٹیڈ لائف انشورنس ہیں اس کی ویب سائٹ پر آپ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کا ایک نہائیت اہم اور امپورٹنٹ جو انیشیٹیو ہے وہ کیسان کارٹ کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے جتنے بھی چھوٹے کیسان ہیں ان کو مالی تعاون جو ہیں ان کو وہ فراہم کی جائے تاکہ جو بلوچستان میں ایک ذریعی جو ترقی ہے وہ آپ سب دیکھیں اس کی بھی کچھ ڈیٹیل میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تقریباً چھے لاکھ اٹھاسٹھ ہزار دو سو چالیس بلڈوزر آرز جو ہیں جس کی مالیت تقریباً نو سو ساٹھ ملین بنتی ہیں جو کہ بلوچستان کے مختلف ازلا کے کسانوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ کے قریب تقریباً گیارہ کے قریب بلڈوزر آرز خریدے جا رہے ہیں جس کی مدد سے جو ایگری کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو بنجر زمین ہے اور اس کو ایون کرنے کے لیے جس سے آپ کا مزید جو ذریعی جو فیلڈ ہے وہ مزید ترقی کرے گی اور کسانوں سے اس کا بڑا اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور افکورس آپ کے جب ذرات ترقی کرتا ہے تو آپ کا صوبہ بھی ترقی کرتا ہے اور جو زمین جو بنجر زمین جس کو کاشت کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو ایون کیا جا رہا ہے وہ تقریباً انتر ہزار چھ سو ستر اکڑ کے قریب وہ بنجر رگبہ ہے جس کو ایگری کلچر اپنے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے فائف ہنڈرڈ این سیونٹی ایٹ گرین ٹریکٹرز بلوچستان کے غریب کسانوں میں پچاس فیصد جو سبسیڈی ہیں اس پہ فرام کیا جا رہے ہیں اور غریب کسانوں میں جو مختلف سیڈز ہیں بیج ہیں گندم ہیں چاول ہیں مختلف اقسام کے جو بیج ہیں وہ تقسیم کیا جا رہے ہیں اور اس سے آپ دیکھیں گے بلوچستان کی ذریعی جو پیداوار ہے اس میں ترقی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 246 گرین ٹرنلز لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے آف سیزن سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کی پیداوار میں مدد ملے گی بلوچستان گورنمنٹ 878 وارٹر کھورس 361 وارٹر سٹورج ٹینکس جو ہیں اور 162 زریعی طلاب بنایا جا رہے ہیں اور زراعت میں جو پانی کی کمی کو افکارس پانی کی جو شورٹیج ہے وہ تو پورے پاکستان میں ہے لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ کوشش ہے کہ اس سٹورج ٹینکس کے تھرو جو ہیں وہ اس پانی کی کمی کو جو ہیں وہ اس کو کابو میں لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو ہم شمسی طوانائی پر شفٹ کریں اور جس میں سے ستاسی کے قریب ٹیوب ویلز اور ایک سو پچاس گرین ٹرنلز فارمز ہیں جن کو شمسی طوانائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے جو کہ ایک اور ذراعت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مفید قدم ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس تین مہینے میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان انڈر دی لیڈرشپ آف ویشنری لیڈر ہمارے چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کے جو کوششیں ہیں جو اقدام لیے جا رہے ہیں بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے اور یہ اقدامات ایسی ہیں کہ وہ فرس ٹائم یہ انیشیٹیف جو ہے وہ بلوچستان سے لیا جا رہا ہے